دیکھیں گے یہ ٹریکشن کی لائٹ چلی گئی ہے یہ جو ادھر آ رہی ہے یہ ٹریکشن آف کا ہے یہ بھی سائن ابھی چلی جاتا ہے یہاں پر پہلے انگل سینسر آپ کو چیک رہا ہوں گا ایک ہے اس کو فل میں لیفٹ کر رہا ہوں اور سوری رائٹ کر رہا ہوں یہ رائٹ پا رہا ہے اور یہ فل لیفٹ پا رہا ہے تو یہ جی فل لیفٹ پا رہا ہے جو ہے وہ لیفٹ پا رہا ہے جی اسلام علیکم یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں ہونڈا کارڈ 2017 مادل اس میں دو لائٹس آ رہی ہیں ایک پاور سٹیلنگ کی اور ایک ٹریکشن آف کی لائٹ آ رہی ہے اس گاڑی میں ایک ایرر آ رہا ہے 27 اور 15 سٹیلنگ اینگل سینسر انٹرنل سرکٹ مال فنکشن اب یہی ایرر جب آتا ہے ہمارا ٹیوٹل ایکسیز میں تو اس میں آپ جو ہے اس کو یا پروگرام کرتے ہو یا رپلیس کرتے ہو لیکن جب ہونڈا میں یہ ایسا نہیں ہے ہونڈا میں آپ اس کو ری سیٹ کر کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو میں آپ کو سب سے پہلے لائیو ڈیٹا میں لے کے جلتا ہوں اور آپ کو چیک کراتا ہوں کہ یہ ہمارا جو سٹیلنگ اینگل سینسر ہے یہ بلکل سٹک ہو چکا ہے یہ دیکھیں گے تو یہ سکس تھاؤزنڈ سے اوپر جو ہے یہ سٹک ہے یہ میں موو کر رہا ہوں سٹیلنگ لیکن یہاں پر جو ڈگری ہے اس کی جو اینگل ہے سٹیلنگ کا ہمارا وہ بتا نہیں رہا یہاں پر سٹک ہے تو کس طریقے سے اس کو نارملائز کر سکتے ہیں آپ یہاں سے آپ نے چل جانا ہے سپیشل فنکشن میں یہ آپ کے سامنے سپیشل فنکشن میں میں جا رہا ہوں یہاں پر آگے دو آپشنز آتے ہیں تو آپ نے جو پہلے والا آپشنز ہے آل سینسر کا تو یہاں پر آپ نے کرنا ہے اس کو سلیکٹ اور یہ سٹیلنگ انگل سینسر بریک پریشر سویچ اور لیٹرلی جی سینسر یعنی اس کا جو ہے وہ اٹاک سینسر اس کو آپ ریسیٹ وغیرہ کر سکتے در سے تو سوری اٹاک سینسر نہیں اس کو کیا کہتے ہیں دیکلوریشن سینسر وہ آپ یارٹ سینسر کو ریسیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں سویچ اس کا آن کروں گا اوکے کروں گا یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو دے گا اس کی فالوینگ کنڈیشنز تو اس کو آپ نے فالو کرنا ہے اور سٹارٹ دا نیٹرل میموریزیشن پر آپ کلک کریں گے تو سٹیلنگ کو آپ نے بلکل سیدھا رکھنا ہے اور گاڑی کی ہینڈ بریک آپ نے آف کر دینی ہے یعنی اس کو نہیں لگانا اور یہاں پر آپ نے اوکے کرنا ہے تو یہ ساری کیلیبریشنز جو ہیں یہ آٹومیٹکلی پرفارم ہو رہی گی یہ ابھی ہماری بلکل دو سٹیپ سے تین تو یہ دیکھیں گے ابھی ہو گی ہے ابھی میں گاڑی کو سٹارٹ کروں گا تو جو ہماری ادھر پاور سٹیرنگ کی لائٹ آ رہی تھی وہ چلے گئی ہے ابھی جو ہماری سینسر میں آپ کو وہ چیکر آ دیتا ہوں وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو یہاں پر میری گاڑی کے ویل بلکل سیدھ ہی ہے سٹیرنگ بلکل سیدھ ہے لیکن آپ دیکھیں سیون جو ہے ہنڈرٹ سے یہ مائنس میں جا رہی ہے کہ اس کے انگل سٹیرنگ کا ابھی تو میں نے اس کو ریزٹ کیا ہے لیکن اندر سے انگل سٹیرنگ کا انگل صحیح نہیں ہے تو اس کو کیا کریں گے بلکل سمپلی طریقہ آپ نے اس کو اس کو سٹیرنگ کو کھول لینا ہے کھولنے کے بعد آپ نے اس کو دس کنیکٹ کرنایا سپائرل کیبل سے آپ نے انگل سنسر کو باہر نکال لینا ہے یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے اس ویڈیو میں نکالا ہوگا تو آپ نے اس کو میانوالی ریزٹ کرنا ہے یعنی اس کو اپنی نیچرل پوزیشن پر لے کے آنا ہے یعنی آپ کا سٹیرنگ ویل بلکل سید ہے تو آپ نے اس کو بلکل زیرو کے اوپر لے کے آنا ہے تو یہاں پر میں اس کو بلکل زیرو کے اوپر لے کے آنا ہوں گا اور زیرو کو اوپر لانے کے بعد پھر آپ نے ایک دوبارہ سٹپ کرنا ہے وہ یہ آل سینسر والا جا کے سپیشل فنکشن میں تو جو آپ کی جو ٹریکشن آف کی لائٹ ہے وہ چلی جائے گی تو یہ دیکھیں یہ بلکل میں زیرو کو اوپر لے کے آ چکا ہوں اب اس کو دوبارہ ساری فٹنگ کر دیتا ہوں اور اس میں جو لائٹس آ رہی ہے دوبارہ سٹیرنگ آف کی وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ ریسیٹ کر کے آپ کو چیک کراتا ہوں کیونکہ میں نے ابھی پہلے کر دیا اس کو ریسیٹ یہ فالٹ کوڈ آپ کو چیک کر آیا ہے کہ کوئی اس میں فالٹ نہیں ہے لیکن میں ادھر آپ کو دوبارہ وہ کر کے ساتھاتا ہوں کہ یہ آل سینسر پر آپ نے جانا ہے اور سیاری کیلیبیلیشن ایک مرتبہ دو ہمینٹ کا سٹیپ ہے یہ آپ دوبارہ کریں گے تو آپ کی دونوں لائٹس جو ہاں وہ چلی جائیں گی تو ابھی روڈ ٹیسٹ کر دیں اس کا یہ ٹریکشن کی لائٹ چلی گی ہے یہ جو ادھر آ رہی ہے یہ ٹریکشن آف کا ہے یہ بھی سائن ابھی چلی جاتا ہے یہاں پر پہلے انگل سینسر آپ کو چیک کر رہا ہوں گا ایک ہے اس کو فل میں لیفٹ کر رہا ہوں اور سوری رائٹ کر رہا ہوں یہ رائٹ پار ہے اور یہ فل لیفٹ پار میں آپ کو چیک کر رہا دیں تو یہ جی فل لیفٹ جو ہے وہ لیفٹ پار ہے اب انٹرنل سرکٹ کا کوٹ جب ہونڈا میں آتا ہے تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں جبکہ ٹیوٹا میں آتا ہے تو پھر اس کا سینسر آپ کو لازمی ریپلیس کرنا پڑتا ہے وہ یہاں پروگرام کرنا پڑتا ہے تو یہ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی بلکل الحمدللہ جو بھی اس میں مسئلہ آ رہا تھا یہ کلیر ہو چکا ہے اور جو ایرر آ رہا تھا وہ میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں یہ جی چیک کریں گے یہ دیکھیں کہ ایرر اس میں ابھی ایرر نو ٹربل کوڈ ہے ابھی کوئی ایرر نہیں ہے اس میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہلفل ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو لازمی زیادہ لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں تو دیکھتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ